سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صد احترام صدر اجلاس موزد سامین آپ خاکسار کی تقریر کا عنوان سماعت فرما چکے ہیں قیام نماز سیدنا حضور انور عیداللہ تعالی بن اسلعزیز کے ارشادات کی روشنی میں آیت نہا ان الفہشائی والمنکر کے حوالہ سے موجود الزمانہ کی برائیوں کا ذکر سامین اکرام نماز دین اسلام کے پانچ بنیادی ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے جس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلاة و اماد الدین یعنی نماز دین کا ستون ہے ہر والگ مسلمان مرد اور عورت پر ہر حال میں نماز کی ادائیگی اکسان طور پر فرض ہے یہ برائیوں سے روکتی ہے یہ مومن کی میراج ہے یہ محبت الہی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے یہ اجتماعیت یگانگت اور اکسانیت کا بہترین نمونہ ہے یہ کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والی شائع ہے یہ وہ گاڑی ہے جس پر چل کر آخرت کا سفر تیہ کیا جاتا ہے یہ تمام سعادتوں کی کنجی ہے اور تمام مدارج و مراتب کا زینہ یہی وہ چیز ہے جس کا یومی حساب میں سب سے پہلے حساب لیا جائے گا نماز ایسی شائع ہے کہ اس کے ذریعہ سے آسمان انسان پر جگ جاتا ہے نماز ہی ساری ترقیات کی جڑ اور زینہ ہے دینی اسلام میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ راستباز عبدال قطب نے اسی نماز کی بدولتی عالی مراتب حاصل کیے مقتصر یہ کہ نماز عبادت کا مغز ہے جو کہ انسانی پیدائش کی غرض و غایت ہے چنہائے سیدنا حضرت کلیفت المصیل خامس آید اللہ تعالی بن اسل عزیز فرماتے ہیں پہلی بات نماز کی ادائیگی ہے اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کی غرض عبادت رکھی ہے اور روزانہ پانچ وقت باقائدگی ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم اور احادیث میں نماز کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے اس کے فوائد برکات اہمیت اور فرضیت بھی بیان کی گئی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نمونہ بھی یہی بتاتا ہے آپ کو صحابہ سہارہ دے کر مسجد میں لاتے لیکن سخت زوف کی حالت میں بھی آپ نے نماز میں سستی نہیں کی پیغام برمو کا سالہ نا اجتماع مجلس انسار اللہ بھارت اکتوبر دوہزار ساتھ سامین کرام تربیت و تذکیہ نفوس خلافت کے کاموں میں سے ایک اہم اور اساسی کام ہے اس سلسلہ میں نماز جو کی تربیت و تذکیہ نفوس میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے چنانچ سیدنا حضور انور عیداللہ تعالی بن اسلزیز اس محتمم بشانس دون دین کی اکامت اور ادائیگی کے لیے شب و روز کوشہ ہیں آپ کے خدبات خطابات اور پیغامات قیام نماز کے ارشادات سے بھرے پڑے ہیں ان ارشادات کے لفظ لفظ اور حرف حرف سے حضور انور عیداللہ تعالی بن اسلزیز کی یہ دلی تمنا جلگتی ہے کہ افراد نماز باجمات کے پابند ہوں اور رائج الوقت برائیوں سے دور و محجور ہوں آپ نے فرمایا اگر خلیفہ وقت کی محبت و قربت کو چاہتے ہو تو نماز میں مدامت اختیار کرو اگر درباری خلافت سے فیض و برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو مساجد کو آباد کرو نمازوں کے حوالے سے ہی ایک اور بات حضور فرماتے ہیں نمازوں کے حوالے سے ہی ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ہمیشہ یاد رکھیں خلافت کے ساتھ عبادت کا بڑا تعلق ہے اور عبادت کیا ہے نماز ہی ہے جہاں مؤمنوں سے دلوں کی تسکین اور خلافت کا وعدہ ہے وہاں ساتھی اگلی آیت میں اقیم السولات کا بھی حکم ہے پس تمکنت حاصل کرنے اور خلافت نظام خلافت سے فیض پانے کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہیں کہ نماز قائم کرو کیونکہ عبادت اور نماز ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہوگی ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس عنام کے بعد اگر تم میرا شکرگزار بنتے ہوئے میری عبادت کی طرف توجہ نہ دوگے تو نافرمانوں میں سے ہوں گے پھر شکرگزاری نہیں ناشکرگزاری ہوگی اور نافرمانوں کے لیے خلافت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ مومنوں کے لیے ہیں پاس یہ انتباع ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ نظام خلافت کے فیض تم تک نہیں پہنچیں گے اگر نظام خلافت سے فیض پانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرو کہ یعبدوننی یعنی میری عبادت کرو اس پر عمل کرنا ہوگا پاس ہر احمدی کو یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا جو خلافت کی صورت میں جاری ہے تب ہی فائدہ اٹھا سکیں گے جب اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے خدباتی مسرور جلد پانچ صفحہ ایک سوکی آون نیز فرمایا پس خلافت احمدیہ کے استقام کے لیے ضروری ہے کہ ہر احمدی اپنی نمازوں کی طرف توجہ دے تاکہ وہ انقلاب جو حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے جس کے نتیجہ میں دنیا کی اکثریت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے تلے جمع ہونا ہے وہ عمل میں آئے پاس سارا احمدی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنی اولاد کی نمازوں کی حفاظت کی طرف توجہ دیں تاکہ ہم جلد دنیا پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنڈہ لہراتہ ہوا دیکھیں بہوالا الفضل انٹرنیشنل بائیس مارچ دوہزار تیرہ سامین کرام قرآن کریم کا ہر حکم مبنی ور حکمت ہے اقیم سولاتہ یعنی نماز قائم کرو کا حکم دے کر فرمایا اس کی حکمت یہ ہے یہ برائیوں سے اور فہشہ سے دور رکھتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان سولاتہ تنہا ان الفہشہائی والمنکر یعنی نماز ہر قسم کی برائی سے انسان کو روکتی ہے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے سیدنا حضور انور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے تو اس سے پہلے فرمایا کہ اقیم سولاتہ کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو جب نمازیں اپنی شرائط کے ساتھ ادا کی جائیں گی تو پھر بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکیں گی نماز کی بہت سی شرائط ہیں وضو کرنا نماز پڑھنا خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا جو نمازیں خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی خادر پڑی جائیں گی وہی مقبول نمازیں ہیں وہی ایسی نمازیں ہیں جو دلوں کی صفائی کرتی ہے وہی ایسی نمازیں ہیں جو بے حیائیوں سے روکتی ہے پس احمدی جب نماز پڑھے تو ایسی نماز کی تلاش کریں نیز فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتلو ما اوہیا علیکہ سورة الانقبوت آیت چھالیس کہ تو کتاب میں سے جو تیری طرف وہی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا اور نماز کو قائم کر یقینا نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ بات سے روک دی ہے اللہ کا ذکر یقینا سب ذکروں سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو تو نماز قائم کرنے سے مراد ایک تو باجمات نمازوں کی ادائیگی ہے اور خاص طور پر ان نمازوں کی ادائیگی کی طرف توجہ بھی دلائی ہے ایک اور جگہ ایک اور آیت میں بھی توجہ دلائی گئی ہے یہاں بھی اس سے مراد یہی ہے کہ تمہاری سستی یا کاروباری مصروفیات کی ایک وقت اور باجمات نمازیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں ان کو ادا کرو نماز قائم کرو باجمات ادا کرو تو یاد رکھو اگر تم نمازوں کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوگے تو دنیا کی بے حیائی اور لگو باتوں سے جن میں آج کل کی دنیا پڑی ہوئی ہے خاص طور پر اس معاشرے میں یورپ کے معاشرے میں تو ان چیزوں سے تم بچ کے رہوگے اس لئے ان کی طرف خود بھی توجہ دو اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف توجہ دلاتے رہو پس یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے اس کی عبادت ہی ہے جو ہر دنیاوی چیز سے بالا ہے اس لئے تمہیں اگر کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے تو اس کی عبادت کی طرف توجہ اور وقت پر نمازوں کی طرف توجہ کی فکر کرنی چاہیے یاد رکھو اللہ سب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اس لئے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اس لئے دو عملے نہیں چلے گی کال اور فیل میں تضاد مشکل ہے اگر تم اس فکر سے نمازوں کی طرف توجہ دوگے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور دنیاوی معاملات ایک طرف رکھ کر اس کے حضور حاضر ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی تمہارے اس نیک نیت اور اس کی عبادت کرنی کی وجہ سے تمہارے دنیاوی معاملات میں بھی برکر ڈالے گا ورنہ عبادت کی طرف توجہ نہ دینے سے تمہارے کاروبار میں بے برکتی رہے گی تمہاری اولادوں کے بھی صحیح راستے پر چلنے کی کوئی زمانت نہیں رہے گی اور پھر مرنے کے بعد تمہارا محاسبہ بھی ہوگا تمہارے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ صحیح طور پر ادا کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی خدبات مسرور جل تین صفحہ چوبیس نیز فرمایا پس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے تو یہ یقیناً یہ سچ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا جن لوگوں میں نمازیں پڑھنے کے باوجود برائیاں قائم رہتی ہیں ان کی نمازیں صرف ظاہری نمازیں ہوتی ہیں وہ اس کی روح کو نہیں سمجھتے پس یہ بہت ہی قابل فکر بات ہے جس پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے اگر ہمیں لذت و سرور آ رہا ہو یا یہ پکہ ارادہ ہو کہ میں نے لذت و سرور حاصل کرنا ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنی نمازوں میں باقائدگی افتیار نہ کرے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی اس لذت و سرور کا تجربہ ہو جاتا ہے اور ہوا ہوگا مشکل اور پریشانی میں جب کوئی ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں بہت سے آئیسیں ہیں جو بڑے روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں چلتے فرتے بھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں لیکن جب اپنی خواہشات پوری ہو جائیں جب مشکلات سے نکل جائیں تو پھر بہت سے آئیسیں ہیں جن کی نمازوں میں آئیسانہ دعاوں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے پس جیسا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا ہمیں مسلسل کوشش سے اپنے سامنے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے چاہے حالات اچھے ہوئیں یا برے تنگی میں بھی اور کسائش میں بھی اس لذت و سرور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو نشہ کی کیفیت تاری کر دے اور صرف ذاتی حالات ہی نہیں ایک مومن کو تو معاشرے کے عمومی حالات بھی جو ہے وہ بھی درد پیدا کرنے والے ہونے چاہیے اور جب یہ درد کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر درد سے دعائیں بھی نکلتی ہیں بہاوالہ الفضل انٹرنیشنل دس فروری دو ہزار سترہ سامینی کرام سیدنا حضور انور عیداللہ تعالی بن اسلعزیز بارہا احباب جماعت کو باجماعت نمازوں کی ادائی اور اس پر مدعومت اختیار کرتے ہوئے ان کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی ہے اور قرآنی آیات آدیس نویہ ارشادات حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور دیگر دلائل و براہن اس زمن میں بکسرت پیش فرماتے ہوئے احباب جماعت پر اس کے اہمیت وافادیت ظاہر فرمائی حضور انور نے فرمایا اللہ تعالی نے یہ فرض کیا ہے کہ دن کے پانچ حصوں میں اللہ کے حضور حاضر ہوا جائے اور جہاں انسان وقت و نماز پڑھنے کی وجہ سے ان حملوں میں محفوظ رہے گا وہاں روحانیت میں ترقی کی وجہ سے اللہ کا قرب پانے والا بھی ہوگا پس ہر احمدی کو وقت و نماز ادا کرنے کی پابندی کرنی چاہیے اس کی اہمیت پر توجہ دینی چاہیے ہاسترلیا کے خدام الہمدیہ کے اجتماع کے موقع پر حضور انور نے اپنے پیغام میں فرمایا نمازوں کی ادائی کی طرف خصوصی توجہ دیں اور اس کے لئے غیر معمولی محنت کریں یہ مرکزی چیز ہے اور اگر یہ سمر جائیں تو سب کچھ سمر جائے گا اسی سے ساری ترقیات وابستہ ہیں خدا تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہوگئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں فرمایا نمازی حقیقت میں اس دنیا کو اسلام کے لئے فتح کرنا ہے دنیا کی فتح کی خوابیں لگو ہیں اگر ہم اپنے نفسوں پر فتح نہ پاسکیں اپنے نفسوں کو خدا کے حضور جکائیں اور اس کی عبادت کے حق ادا کریں بہوالا الفضل انٹرنیشنل تئیس جنوری دوہزار چار سامین اکرام نوجوانی کا دور ایسا دور ہے جب امنگیں اپنی افق پر ہوتی ہے بیشتر وقت احش و عشرت اور رہات و آرام میں گزر جاتا ہے لیکن جو شخص اس عہد میں خدا کے حضور جکتا ہے وہ لا زوال عجر پاتا ہے یہ دور قبول دعا کا دور ہوتا ہے اس لئے اس دور میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت الہی میں صرف ہونا چاہیے یہ دور چونکہ فہاشی اور برائیوں کا خلا بازار ہے ننگ اور یعنیت کو پھیلانے اور مشتہر کرنے کے بے شمار ذراعہ ہے جو کہ نفسی مذکی کو مارنے میں مومد و معوین ہیں اور جوانی کی لذت و شہوت کو افروخہ کرتے ہیں اس پور فتن اور معاصیت سے برپور معاشرے میں نوجوانوں کو بچنے کی ایک ہی راہ ہے کہ وہ نمازوں کے پابند ہو جائیں جنائے سعیدنا حضور انور نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا پھر جوانی کی عمر کی عبادت کی طرف ماتے ہیں اگر اس نے یہ زمانہ خدا کی بندگی اپنے نفس کی آراستگی اور خدا کی اطاعت میں گزارا ہوگا تو اس کا اسے یہ فعل ملے گا کہ پیرانہ سالی میں جبکہ وہ کسی قسم کی عبادت وغیرہ کے قابل نہ رہے گا قسل اور قائلی اسے لاحق کی حال ہو جائے گی تو فرشتے اس کے نام آمال میں وحی نماز روزہ تحجد وغیرہ لکھتے رہیں گے جو کہ وہ جوانی کے آیام میں بجالاتا تھا اور یہ خدا دالہ کا فضل ہوتا ہے کہ اس کی ذات پاک اپنے بندہ کو معذور جان کر باوجود اس کے کہ وہ عمل بجان نہیں لاتا پھر بھی وہی آمال اس کے نام درج ہوتے رہتے ہیں ملخزار جل چار صفحہ نمبر اکسو نانوے بس سارا احمدی کو صحت کی حالت میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے نمازوں میں باقاعدہ کی اختیار کریں اور نہ صرف باقاعدہ کی اختیار کریں بلکہ واجمات نمازوں کی طرف بھی توجود ہیں اس سے جیسا کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑاپے میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے اس طرح محنت نہیں کر سکتا جس طرح جوانی میں کر سکتا ہے کیونکہ نمازیں بھی ایک طرح کی محنت چاہتی ہے ان کی ادائیگی بھی جو نمازیں ادا کرنے کا حق ہے اس محنت سے مشکل ہو جاتی ہے جس طرح جوانی میں ادا کی جا سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے بندوں پر بخشش اور رحم کی نظر رکھنے والا ہے اس لئے وہ بڑاپے اور کمزوری کے وقت کی جو کم عبادتیں ہیں ان کو بھی جوانی میں کی گئی عبادتوں کے ذریعے پورا کر دیتا ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو نوازنے کے طریقے پس ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے اس کا قروب حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے نسلوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے شیطان کے ہم انہوں سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دیں اور اس کے لئے سب سے ضروری چیز نماز باجمات کی ادائیگی ہے سامین اکرام آج مادیت کا دور دورہ ہے انسان عبادت سے غافل ہو چکا ہے تجارت اور مال و مطہ نے انسان کو اپنی پیدائش کی غرض و غائط سے غافل کر دیا ہے کام کے لئے نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے جبکہ چاہیے یہ تھا کہ نماز کے لئے کام کو چھوڑا جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے حافظو على الصلاوات والصلاة الوسطا یعنی نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر کام کے درمیان آنے والی نمازوں کی اس زمن میں سیدنا حضور انور فرماتے ہیں نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسوالات کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا سورة نسا آیت 104 یعنی نماز یقیناً مؤمنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے اور یہ نمازوں کے اوقات مانچ مقرر کیے گئے ہیں اور بروقت نماز کی ایک اہمیت ہے اس زمانے میں جب ہر طرف مادیت کا دور دورہ ہے اس طرف توجہ دینا اور ضروری ہو گیا ہے شیطان نے اتنے طریقوں سے حملے کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے گافل رکھنے کی کوشش کرتا ہے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نے اس وقت اپنا فلان دنیاوی کام نہ کیا تو نقصان اٹھاؤگے اس لئے پہلے اس کام کو نمٹا لو نماز کا بھی وقت تو ہے عباد میں جھمہ کر کے پڑھ لینا اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہر زمانے میں شیطان نے مختلف طریقوں سے حملے کرنے ہیں ہر زمانے میں انسان کی مصروفیات مختلف ہونی ہے اس لئے فرمایا کہ ایسی نمازیں جو تمہاری سستیوں اور جو تمہاری دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے وقت پر ادا نہ ہونے کا احتمال ہو یا وہ احتمال رکھتی ہو ان کی خاص طور پر حفاظت کرو کیونکہ پھر ایک نماز سے لا پروہی آئیستہ آئیستہ باقی نمازوں سے بھی گافل کر دیتی ہے اس لئے فرمایا حافظو علیہ السلامات و صلات الوستہ یعنی تم تمام نمازوں کا اور خصوصاً درمیانی نماز کا پورا خیال رکھو سیدنا حضور انور عیداللہ تعالیٰ بن حضیز نے فرمایا آج کل جو عملی خطرہ ہے وہ معاشرے کی برائیوں کی بے لگامی اور پھیلاو ہے اس پر مستضاد کی آزادی اظہار اور تقریر کے نام پر بعض برائیوں کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے اس زمانے سے پہلے برائیاں محدود تھی یعنی محلے کی برائی محلے میں یا شہر کی برائی شہر میں یا ملک کی برائی ملک میں تھی لیکن آج کل سفروں کی سہولتیں ٹی وی انٹرنیٹ اور مختلف میڈیا نے ہر فردی اور مقامی برائی کو بین الاقوامی برائی بنا دیا انٹرنیٹ کے ذریعہ ہزاروں میلوں کے فاصلے پر رابطے کر کے بے حیائیاں اور برائیاں پھیلائی جاتی ہے نوجوان لڑکیوں کو ورگلا کر ان کی عملی حالتوں کی کمزوری تو ایک طرف رہی دین سے بھی دور ہٹا دیا جاتا ہے خدبہ جمعہ فرمودہ 6 دسمبر 2014 سامین کرام انٹرنیٹ کی وجہ سے نمازوں میں کمی آئی ہے دیر رات گئے تک سوشل میڈیا میں مصروف احباب صبح نماز فجر میں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں نمازوں میں سوشل میڈیا میں تو بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں بڑی باقاعدی سے میسیجز چیک کرتے رہتے ہیں لیکن جب خدا کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو سوشل اور تساہل سے کاملی لیتے ہیں جبکہ نمازوں میں پابندی ہی انسان کو تمام برائیوں سے روکتی اور تمام حسنات کا وارث بناتی ہے چنانچ سعیدنا حضور انور فرماتے ہیں برائیوں میں سے آج کل ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ کی بعض برائیاں بھی ہے اکثر گروں کے جائزے لے لیں بڑے سے لے کر چھوٹے تک صبح فجر کی نماز اس لئے وقت پر نہیں پڑتے کہ رات دیر تک یا تو ٹی وی دیکھتے رہے یا انٹرنیٹ پر رہے اپنے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں نتیجتا صبح آنکھ نہیں کھلی بلکہ آئی سے لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ صبح اٹنا ہے یہ دونوں چیزیں اس قسم کی فضولیات ایسی ہے کہ صرف ایک آت دفعہ آپ کو نماز زائع نہیں کرتی بلکہ جن کو عادت پڑ جائیں ان کا روزانہ کا یہ معمول ہے کہ رات دیر گئے تک یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے یا انٹرنیٹ پر بیٹھے رہیں گے اور صبح نماز کے لئے اٹھنا ان کے لئے مشکل ہوگا بلکہ اٹھیں گے ہی نہیں بلکہ ایسے بھی ہے جو نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اور عام حالات میں تو مردوں کو باجمات اور عورتوں کو بھی وقت بنماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن شیطان صرف ایک دنیای پروگرام کے لالچ میں نماز سے دھور لے جاتا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں مختلف قسم کے پروگرام ہیں پھر اپلیکیشنز ہیں فون وغیرہ کے ذریعہ یا آئی پیڈ کے ذریعہ ان میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے اس پر پہلے اچھے پروگرام دیکھے جاتے ہیں کئی گھروں میں اس لئے بیچے نہیں ہیں کہ بیوی کے حق بھی عدا نہیں ہو رہے ہیں اور بچوں کے حق بھی عدا نہیں ہو رہے ہیں اس لئے کہ مرد رات کے وقت ٹی وی اور انٹرنیٹ پر بےہدہ پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں اور پھر اسے گھروں کے بچے اسی رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں اور وہ بھی وہی کچھ دیکھتے ہیں پس ایک احمدی گھرانے کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں ایم ٹی اے عدا فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمیں جماعت کی روحانی علمی پروگراموں کے لئے ویب سیٹ عدا فرمائی ہے اگر ہم اپنی زیادہ توجہ اس طرف کریں تو پھر ہماری توجہ اس طرف رہے گی جس سے ہم اللہ تعالی کے قریب ہونے والے ہوں گے اور شیطان سے بچنے والے ہوں گے خدبہ جمعہ بیس مئی دوہزار سولہ موزد سامین ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو سیدنا حضور انور کی ارشادات کی روشنی میں ایم ٹی اے سے وابستہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسل گندے پروگراموں سے دور رہے سیدنا حضور انور نے ایک مرتبہ فرمایا کم از کم دن میں ایک گھنٹہ گھر میں ایم ٹی اے دیکھا جانا چاہیے اور سیدنا حضور انور کے خدبات و خدابات کی طرف خصوصی توجہ ہونی چاہیے اس سے ہمارے گھر امن و امان کا گہوارہ بنیں گے اور گھر میں سکون و آرام کی کیفیت پیدا ہوگی اور رحمت و برکت کا نزول ہوگا اور جن گھروں میں اس ٹی وی پر بے خداب پروگرام دیکھے جاتے ہیں وہ بد امنی اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں سیدنا حضور انور فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مرد جن کی شکایتیں عورتیں لے کر آتی ہے کہ یہ مرد نماز میں سستے ہیں باجمات نماز تو علاہ درہی گھر میں بھی نماز نہیں پڑتے دین کا علم مردوں کا کمزور ہے چندوں میں بھی کئی گھروں کے مرد کمزور ہے ٹی وی پر لگو اور بے خداب پروگرام دیکھنے کی مردوں کی شکایت ہے بچوں کی تربیت میں عدم توجہ کی شکایت مردوں کے بارے میں ہیں اور اگر کبھی گھر کا سربراہ بننے کی کوشش کریں گے باپ بننے کی کوشش کریں گے تو سوائی ڈانٹ پڑ اور مار دھاڑ کے کچھ نہیں ہوتا عورت نے مردوں سے سیکھنے کی بجائے بہت سے گھروں میں عورت نے مردوں کو سکھا رہی ہوتی ہے یا ان کو توجہ دلا رہی ہوتی ہے تاکہ بچے بگڑ نہ جائیں جن گھروں میں بچے عدم تربیت کے شکار ہیں وہاں عموماً وجہ مردوں کی عدم توجہ یا بیوی بچوں پر بیجا سکتی ہے کئی بچے بھی بعض دفعہ مجھے آکے بتاتے ہیں کہ ہمارے باپ کا ہماری ماں سے یا ہم سے سلوک اچھا نہیں ہے پاس اگر گھروں کو پورا من بنانا ہے پاس اگر گھروں کو پورا من بنانا ہے اگر اگلی نسلوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو دین سے منسلک کر رکھنا ہے تو مردوں کو اپنی حالتوں کی طرف توجہ دینی ہوگی خدوہ جمعہ انیس میں دوہزار سترہ نا تکبیر حضرت خلیفت المسیر خامل نا تکبیر سیدنا حضور انور عید اللہ تعالی بن اسل عزیز ان لغویات و نمازوں کے ذریعے ان کے حل کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِلْلَغْوِ مَرُّوا قِرَامًا یعنی دنیاوی لذات سے متاثر ہو کر ان میں شامل نہیں ہو جاتے اس زمانے کی لغویات جیسا کہ میں نے کہا انٹرنیٹ بھی ہے یہ ٹی وی چینلز بھی ہے جو پروگراموں کے دکھانے میں عجیب طرح کے غلط پروگراموں کے دکھانے میں مصروف ہے پھر آج کل لڑکے لڑکیاں سکولوں میں کالجوں میں گروپ بنا کر فرتے ہیں قلبوں میں جاتے ہیں پھر ڈانس وغیرہ کے لئے جاتے ہیں یا اس کے پروگرام بنائے جا رہے ہوتے ہیں یا کنسرٹ دیکھنے کے پروگرام بنائے جاتے ہیں مومن کے لئے یہ سب لغویات ہیں ایک طرف تو ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح معود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ہم عباد و رحمان بننے کا بھی اہد کرتے ہیں پھر اس کے باوجود ان لغویات میں شامل ہونا ایسی باتوں میں شامل ہونا جو سراسر اخلاق کو برباد کرنے والی باتیں ہیں پس حقیقی احمدی کے لئے ضروری ہے کہ ان سے پرہیز کرے خدبہ جمعہ پانچ ستمبر دوہزار ساتھ نیز فرمایا نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے بے حیائی اور فہش کاموں سے روکتی ہے انسان کا تذکیہ کرتی ہے اسے پاک کرتی ہے اور وہ مومن کی میراج ہے جنت کی کنجی ہے نماز سے خدا دلہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے نماز انسان کو سستی سے بچاتی ہے وقت کی پابندی سکھاتی ہے بدنی اور روحنی پاکیزگی کا درز دیتی ہے نیز سیدہ حضور انور اہداللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ میں نے بعض دفعہ ملاقتوں میں جائزہ لیا کہ نمازوں کی طرف باقائدگی سے متعلق اگر پوچھو کہ توجہ ہے کہ نہیں تو اکثر یہ جواب ہوتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں یا پھر گول مول سا جواب دے دیتے ہیں حالانکہ نمازوں کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو باجمات ادا کرو اور نماز کو وقت مقرع پر ادا کرو جیسا کہ فرمایا انہ سلات کانت علی المؤمنین کتاب موقع تھا یقینہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے سامین کرام نماز مومن کے روح کی غزہ ہے جو سرور و لذت مومن کو خدا کے حضور حاضری دینے میں آتا ہے وہ کہیں اور میسر نہیں آتا حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے پہر میں تیر چھو گیا جو کی نکالنے پر اس صحابی کو نہائیت ہی شدید درد و کرب میں مبتلہ کرتا تھا اس صحابی نے یہ ترقیب بتائی کہ نماز کی حالت میں یہ تیر نکالا جائے یہ تھا نماز میں لطف و سرور اور محویت کا عالم اسے نماز کے قیام کے لئے سیدنا حضور انور عید اللہ تعالی بن اسلعزیز حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ جو فرمایا ہے کہ یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا نماز فوائد سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بھی بدیاں کرتے ہیں یہ بھی دنیا میں نظر آتا ہے کہ بظاہر بڑی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن بدیاں بھی کرتے ہیں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ ان کی روح مردہ ہے نماز نشست و برخاص کا نام نہیں ہے نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے سیدنا حضور انور عید اللہ تعالی بن اسل عزیز فرماتے ہیں پس پہلے نماز کی عادت ضروری ہے اپنے آپ کو نمازوں کا پابند کرنا ضروری ہے چاہے نمازوں کا فائدہ انسان کو ظاہری حالت میں نظر آتا ہو یا نہ لیکن نمازیں بہرحال پڑھنی ہیں کیونکہ یہ فرض ہے اور یہ سمجھ کر عادت ڈالنی ضروری ہے کہ میں نے ہر حالت میں اللہ تعالی کی طرف ہی رجوع کرنا ہے اور اس کے پاس ہی جانا ہے نید حضور فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت اور نگرانی ہی اس بات کی زامن ہوگی کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو گناہوں اور غلط کاموں سے پاک رکھیں ہماری نمازوں میں باقاعدہ گی یقیناً ہمارے بچوں میں یہ روح پیدا کرے گی کہ ہم نے بھی نمازوں میں باقاعدہ ہونا ہے اس کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جس طرح ہمارے والدین کرتے ہیں اور جب یہ بات ان بچوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے گی بیٹھ جائے گی تو ہم نے نمازوں میں باقاعدہ گی اختیار کرنی ہے تو پھر والدین کو یہ چیز اس فکر سے بھی آزاد کر دے گی کہ اس مغربی معاشرے میں جہاں ہزار قسم کے کھلے گند اور برائیاں ہر طرف فیعلی ہوئی ہے ہر وقت والدین کو یہ فکر رہتی ہے کہ ان کے بچے اس گند میں کہیں گر نہ جائیں دعا کے لئے لکھتے ہیں کہتے بھی ہیں اور خود کوشش بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اگر اپنے بچوں کو ان گندگیوں اور گلازتوں میں گرنے سے بچانا ہے تو سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ نمازوں میں باقاعدہ کریں کیونکہ ان گلازتوں اور اس گند سے بچانے کی زمانت ان بچوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق دے رہی ہے سامین اکرام حدیث میں آتا ہے کہ مؤمن کا دل مسجد کے ساتھ مولک ہوتا ہے وہ بدل و جان حضان کا مشتاق ہوتا ہے کیونکہ مساجد رہو ذات الجنہ یعنی جنت کے باغات ہیں ان میں جو وقت گزرتا ہے وہ یقین انہیں کہ انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے ایک وقت سوالہ عطا کرتا ہے حضرت حضور انور عیداللہ تعالیٰ بن اسل عزیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو وہاں کچھ کھا پی لیا کرو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد جنت کے باغات ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان سے کھانے پینے سے کیا مراد ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پس ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی لیکن روزات الجنہ یعنی مساجد کے ساتھ منسلے کرتے ہوئے نمازوں کا پابند بنانا چاہیے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی جنت ہی بنائے گی اور اخری جنت کا بھی وارث ٹہرائے گی اور خدا کے عذاب و عطاب سے دور رکھے گی دنیا میں خواہشات کی تکمیل کے بیچینی ہے اس بیچینی سے بھی ہم نجات پانے والے ہوں گے پس ہمیں صبح و شام اللہ کے ذکر میں شامل رہنے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر نہیں چاہیے سیدنا حضور انور فرماتے ہیں یہ جو آج کل نام نحاد سلجی ہوئی سیولائزٹ دنیا یا سوسائٹی میں چیزیں ہیں جن کو سوسائٹی میں بڑا رواج دیا جا رہا ہے اور بڑا پسند کیا جاتا ہے عورتوں مردوں کا میل ملاب ہے آپس میں گھلنا ملنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے نوجوانوں کا رات گئے تک مجلس سے لگانا ہے یہ سب چیزیں ایسی ہے جو اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی ہے پس ہر احمدی کو ہر وقت ایسی لگویات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے ہر ایسی چیز جو آپ کے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے میں روک ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی شائع ہے جو قلوب کو اتمنان عطا کرتا ہے پس جہاں تک ممکن ہو ذکری الہی کرتا رہے اسی سے اتمنان حاصل ہوگا ہاں اس کے واسطے صبر اور محنت درکار ہے اگر گبرا جاتا اور تھک جاتا ہے تو پھر یہ اتمنان نصیب نہیں ہو سکتا سامین کرام جماعت احمدیہ کو یہ سعادت عزمہ نصیب ہے کہ وہ آخرین کے گروہ میں شامل ہے اس حضب سعید کے سامنے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اسوہ قابل تقلید اور مشل راہ ہے جنہوں نے ہر حالت میں نماز کا قیام فرمایا اور اپنی آخری گھڑیوں میں بھی کندوں کا سہارہ لیتے ہوئے نماز کے لئے حاضر ہوئے ہمارے سامنے اس دور کے ابراہیم حضرت مرزا گلام حصر قادیانی علیہ السلام کا بھی حصوہ ہے جنہوں نے عدالت میں حاضر ہونے کے وقت نماز باجمات کو ترجی دی اور اس کے نتیجہ میں باعزت بری بھی ہوئے اور ہمارے سامنے ہزاروں اکتاب و عبدال ہیں جو محض نماز کی بدلوں تھی ان مدارج روحنیہ پر فائز ہوئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ثانیہ یعنی خلافت کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے جو ہمیں دن رات قیام نماز کے محتمی بشان مشن میں مصروف عمل رکھتی ہے آئیں جلسہ سالانہ کی اس مبارک موقع پر یہ عظم سمیم کرتے ہیں کہ ہم نمازوں کی باقاعدگی سے ادا کرنے والے بنیں گے اور ان دنوں میں عملی طور پر اس کا اظہار کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں آخر پر اپنی معروضات کو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے اقتباس پر ختم کرتا ہوں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عزیزو خدا تعالیٰ کے حکموں کو بے قدری سے نہ دیکھو موجودہ فلسفے کی زہر تم پر اثر نہ کرے ایک بچے کی طرح بن کر اس کے حکموں کے نیچے چلو نماز پڑھو نماز پڑھو کہ وہ تمام طاقتوں کی کنجی ہے اور جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو ایسا نہ ہو کہ گویا کے رسم ادا کر رہا ہے بلکہ نماز سے پہلے جیسے ظاہری طور پر تم اپنے آزا پانی سے دوتے ہو اپنے دل کو اپنے آزا کو گہر اللہ کے خیال سے دوڑا لو تب تم دونوں وضعوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں بہت دعا کرو اور رونا اور گڑ گڑانا اپنی عادت کرو تا تم پر رحم کیا جائے بہوالا ازالہ اوہام روحانی خزائن جل تین صفہ پانچ سو انچاس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا